بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی حریرتا قال قیلہ یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا و انما بعث و رحمہ رواہ مسلم حضرت ابو حریرتی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے انہوں نے کہا قیلہ یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول مشرکین پر بدعا کیجئے قال حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا بے شک میں بدعا کرنے والا نہیں بھیجا گیا لعنتان کرنے والا نہیں بھیجا گیا و انما بعث و رحمہ بے شک میں رحمت بنا کر بھیجا گیا رحمت بنا کر بھیجا گیا یعنی اللہ رب العزت نے مجھے سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا حضور کی یہ رحمت خاصہ تو مسلمانوں پر تھی رحمت عامہ کفار پر بھی ہے رحمت خاصہ مسلمانوں پر اور رحمت عامہ کفار پر بھی ہے حضور کی برکت سے ہی دنیا میں کفار پر عذاب آنا بند ہوا حضور کی برکت ہے کہ دنیا میں کفار پر عذاب آنا بند ہوا حضور انور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کفار کو اسلام کی دعوت دی کہ وہ اسلام میں آئیں اور رحمت عزتی سے قریب ہو جائیں تو حضور نے رحمت عزتی سے قریب کرنے کی کوشش فرمائی لعنت کے معنی یہ ہے کہ رحمت سے دور کر دینا جو رحمت سے قریب کرنے کیلئے بھیجا گیا ہو وہ رحمت سے کیسے دور کر سکتا ہے تو اسی لئے سے حضور نے فرمایا انی لم اُبس لعانا بے شک میں بددعا کرنے کیلئے لانتان کرنے کیلئے نہیں بھیجا گیا ہوں وَإِنَّمَا بُعِسْتُ رَحْمَةً بے شک میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں وَإِنَّمَا بِي سَعِيدٍ خُدْرِي قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْأَزْرَائِ فِي خِدْرِيهَا فَإِذَا رَآشَئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِ حضرت ابو سعید خُدْرِي رِي اللَّهُ تَعْلَىٰ نَوْسِ مَرْوِي ہے انہوں نے کہا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْأَزْرَائِ فِي خِدْرِيهَا نبی اکرم صل اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس سے بھی زیادہ حیاء والے تھے شرم والے تھے جیسے قواری لڑکی اپنے پردے میں شرم کرتی ہے عزرہ سے مراد وہ قواری لڑکی جو شادی سے کچھ دن پہلے الگ بیٹھ جاتی ہے جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر جسے مائیوں بیٹھنا کہتے ہیں اس دوران لڑکی کچھ زیادہ ہی شرم والی ہو جاتی ہے تو حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم اس لڑک دا شرم والے تھے حیاء والے تھے جو قاری لڑکی اپنے پردے میں حیاء کرتی ہے تو حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیاء والے تھے جتنا ہی زیادہ ایمان ہوتا ہے انسان کا جتنا ہی ایمان قوی ہوتا ہے اتنے ہی حیاء زیادہ ہوتی ہے الحیاء منی الیمان حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے تو حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیاء والے تھے فَإِذَا رَعَى شَيْئًا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناپسند چیز دیکھتے تو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جان لیتے تھے یعنی حضور کے چہرے پر ناپسندید کی کہ اثرات ظاہر ہو جاتے تھے تو ہم جان لیتے تھے کہ حضور کو یہ ناپسند ہے وعن عائشتہ قالت ما رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعاً قطو داہکاً حتی آرامنہو لہواتہی وئنما کانا یتبسم رواہ البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے قالت انہوں نے فرمایا ما رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعاً لہات کی جس کا معنی ہے حلق کے کنارے پر گوشت جو لٹکا ہوا گوشت رہتا ہے حلق کے کنارے پر وہ مراد ہے لہات کا معنی ہے لہات سے مراد وہ ہوتا ہے جسے ہم لوگ عام طور پر قوہ کہتے ہیں حلق کا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ہستے ہوئے کھل کر ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قوہ دیکھ لیتی یعنی جب انسان کھل کر ہستا ہے ٹھٹا مائے کر ہستا ہے تو پورا مو کھل جاتا ہے اور اس کے حلق کے کنارے کا گوشت بھی نظر آتا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی حضور کو اس طرح ہستے ہوئے نہیں دیکھا وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُو بے شک حضور تبسم فرماتے تھے حضور اکثر تبسم فرماتے تھے یعنی مسکراتے تھے رواہ البخاری اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا وَعَنَحَا قَالَتْ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ قَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْسَاهُ متفقن علیہ انہی سے یعنی حدد عائشہ صدیقہ رجل اللہ تعالی عنہ سے مرضی ہے انہوں نے کہا اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ جلدی جلدی بات نہیں کرتے تھے قَسَرْدِكُمْ تمہاری جلدی کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات میں جلدی نہیں کیا کرتے تھے تیز افتاری کے ساتھ بات نہیں کیا کرتے تھے قَانَ يُحَدِّسُ حَدِيثًا حضور اس طرح گفتگو فرماتے تھے لَوْ أَدَّهُ الْعَادُو کہ اگر شمار کرنے والا اس کو شمار کرتا گننے والا اگر اس کو گنتا لَأَحْزَاهُ تو ضرور شمار کر لیتا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت آہستہ آہستہ گفتگو فرماتے تھے تاکہ سننے والا غور کر کے اس بات کو سمجھ لے اور ہر بات آہستگی سے فرماتے تھے کہ کلمہ جو ہے سننے والے کے دل میں بیٹھ جاتا تھا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات تبلیغ کے لیے ہوتی تھی اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت جلد یا بہت زیادہ مسلسل کلام فرماتے تو لوگ بھول جاتے اس لئے سے آپ بہت آہستہ آہستہ کلام فرماتے تھے آپ کا کلام نہایت جامع ہوتا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے اور آج وہی حدیث کی شکل میں جمع ہو گیا وَعَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَتَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يَسْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَحْنَتِ اَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَتَ اَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَا إِلَى الصَّلَاةُ رواح البخاری حضرتِ اسود سے مروی ہے انہوں نے کہا سألتو عائشتا میں نے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا مَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يَسْنَعُ فِي بَيْتِهِ اس کے بارے میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے یعنی میں نے حضرتِ عائشہ صدیقہ سے حضور کے گھر کے کامکاش کے بارے میں پوچھا کہ حضورگ گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا یعنی حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قَانَ يَقُونُ في مَحْنَتِ اَحْلِهِ تَعَنِي خِدْمَتَ اَحْلِهِ حضرتِ عائشہ نے فرمایا حضور اپنے گھر کے کامکاج میں مشغول رہتے تھے قَانَ يَقُونُ فِي مَحْنَةِ اَحْلِهِ گھر کے کامکاج میں مشغول رہتے تھے یعنی اپنے گھر والوں کا کام کرتے تھے یعنی اپنے گھر کا کام حضور خود کر لیا کرتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر کے جو کاموں اسے کرنے میں آر نہیں سمجھنا چاہیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کسی کام میں بھی تکلف نہیں فرماتے تھے اپنی بکری خود دوہ لیتے تھے اپنے کپڑے میں پیون شریف بھی خود لگا لیتے تھے اس سے پتہ چلا کہ گھر کا کام کرنا اپنے گھر میں اپنے ضروری گھر کے کام کرنا یہ صالحین کا طریقہ ہے کسی بھی جائز کام میں انسان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے جب نماز کا وقت آتا تو حضور نماز کے لیے نکل جاتے تھے یعنی جب نماز کا وقت گھر کے کام میں مشکول لیتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا جماعت کا وقت ہو جاتا تو حضور سارے کام چھوڑ کر جماعت کے لیے نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے روحول بخاری ایتھا دوسک مان بخاری نماز کے لیے موسیقی